السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم عمر کے اندر جو حمزہ ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے عمر کے اندر جو حمزہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ حمزہ وصل ہوتا ہے یعنی جب اس سے پہلے کوئی ماں قبر کوئی لیٹر آ جائے گا تو پھر اس کو ملا کے پڑھا جائے گا جیسے ابھی ہم بہت ساری ایکسرسائی میں پڑھے ایک طرح وقت توب تو یہ تاک توب لیکن جب اس سے پہلے واو آ گیا تو ہم نے کیا پڑھا وقت تو وہ حمزہ تو الوصل ہے اور ہمزہ تو الوصل جو ہے ہمزہ تو الوصل پہ یعنی جو علمで reapอ ہمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں جس کا حمزہ کبھی بھی ڈروپ نہ ہو کبھی بھی ڈرف نہ ہو جو حمزہ پڑھا جائے ابھی استعمال کردام میں نے لکھی جیسے حمزت الوصل ٹھیک ہے حمزت الوصل پھر افعال افعال کی اندر حمزت الوصل کی مثال ٹھیک ہے جیسے افعال ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھا اخوادہ ٹھیک ہے اکالا اکراما یہ فعال کے اندر حمزت الوصل کی ایگزامپل ہے حمزت الوصل اور حروب میں لیٹر میں یعنی جو حروب رہتے ہیں حروب میں جو حمزت الوصل کی مثال حمزت الوصل کی مثال ہے اَنَّا اِنَّا اَوْ اِلَا اِلَّا اَمَّا اِمَّا وَغِیَرَا اور بہت سارے الفاظ ٹھیک ہے اور پھر اس کی مثال کیا کہتے ہیں حمزت الوصل کی مثال فِي الْأَسْمَا اَسْمَا کے اندر یعنی جو اَسْمَا ہے اَسْمَا کے اندر نیمز کے اندر جیسے احمد اِبْرَالِيم اِسْحَاب اِسْلَام پھر اس کی اِسْمَا پل فِي الْضَمَائِر دَمَائِر کے اندر یعنی دَمَائِر کے اندر جیسے مخاطق کی جو دمینیں ہیں جیسے اَنْتَ ٹھیک ہے اَنْتُمَا ٹھیک ہے اَنْتُم اور اس کی ساتھ اَنْتِ اَنْتُمَا اَنْتُن ان سب دمائر میں کیا ہوتا ہے حمزت قطعی حمزت قطعی استعمال ہوتا ہے تو یہ حمزت قطعی کی سب سے بڑی علامت ہے اس میں اوپر حمزت رہے گا حمزت قطعی قطعی ہم اس کو کیا کہتے ہیں یقین یعنی گرے گا نہیں ڈروپ نہیں ہوگا ہمیشہ حرال میں پڑا جائے گا اسی لئے اس کو ہم حمزت قطعی کہتے ہیں اور تجویر کے بعد میں تجویر کے بعد میں پڑا جاتی ہیں حمزت الوصل حمزت القطع اگرہ ٹھیک ہے اَنْتُمَا فیعل عمر کی تعلق سے آپ لوگ کل الحمزت اللہ پڑے اس میں آپ کو طریقہ بتایا گیا تھا کہ کیسے بنایا تھا ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں ہم فیعل مدارع کی جو مخاطب کی جسے گئے جن سے سیکھونڈ سے فیعل عمر بنتا ہے اس کو لکھتے ہیں ان میں سے پہلا سے کہا ہے تفعلو کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک اس کے بعد ہے تفعلانی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تفعلون ٹھیک ہے ہم نے مدارع کی ابتدائی اب آئے ہاں پہ یہ ہو گیا مدکر کسے گئے یہ کسے دیکھیں مدکر کے مدکر مخاطب کی اب جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فیعل عمر ہم کو بنانا ہے تو فیعل عمر بنانے کی یہ سب سے پہلی چیز ہم کو کیا کمی ہوتی ہے مطلب آپ کوئی بھی چیز دے سکتا ہے بعض نے کہا کہ پہلے آپ اس کو اخف کیجئے لام جو ہے اس لام کو خفیب حلقہ کیجئے حلقہ کب ہوئے گا جب اس کی حرکت کرنا مجھا ہے کسی تفعال ہم کیسی بھی ہم کو مہن اہم چیز ہے ہم کو سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے تو آپ ایک چیز تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو علامت مدارع یہاں پہ ہے علامت مدارع ہم کو ختم کرنی ہے علامت مدارع جب ہم ختم کریں گے تو یہاں جیسے ہمارے پاس یہ تفعال ہوئے تفعالوں میں ہم نے علامت مدارع ختم کر دی تو کیا بطا یہ کہ فعلو ٹھیک ہے تو اب یہ تو پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے پڑھا تھا کہ اب ہم نے پڑھا ہے کہ دوسری بات ہے کہ اس سے پیدا ہے کہ جو یہ ذمہ ہے ذمہ کو ڈراب کر دیا جائے گا اس کو عضب کر دیا جائے گا تو اس کو عضب کر کے ہم یہاں اس کو خفیب ہلکہ کر دیں گے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا آ جائے گا سکون ٹھیک ہے اب پہلے عمر تیار ہو گیا ٹھیک ہے اگر یہ پڑھا جاتا ہے تو تیار نہیں پڑھا جاتا ہے تو کل آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں کوئی اسم سکون کوئی پہل یا کوئی مدد کیا کہتے ہیں سکون سے اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو پڑھنے کے لیے اس کے اسٹارٹ میں ہم رب حمزت الوصل لگائیں گے کیا لگائیں گے حمزت الوصل لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے حمزت الوصل لگایا تو اب ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں عین کلیمہ دیکھنا ہے کونسا کلیمہ یہ عین کلیمہ عین کلیمہ کے اوپر اگر فتحہ ٹھیک ہے اور کسرا فتحہ اور کسرا ہے اگر عین کی یہ جو کلیمہ ہے تو ہم دونوں صورتوں میں ہم کیا دیں گے حمزت کے لیچے کسرا دیں گے افعل تو ایک کر ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ تو ہو گیا واحد کا سگا ٹھیک ہے اب ہم کو بنانا ہے کیا ہے ہم کو بنانا ہے تصمیہ کا تو تصمیہ کا فعل مغارق کیا تھا مخادر تفعلانی کیا تھا تفعلانی ٹھیک ہے تو اب ہم تصمیہ کو کیسے بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ فعل مغارق جو تفعل ہو اس کو آپ حضب کر دوں اس کو آپ نکال دوں پھر ٹھیک ہے نکالنے کے بعد جو یہ اصل میں نون رہتا ہے نا یہ جو نون ہے تفعلانی تفعلونا تفعلینا ٹھیک ہے یہ جو نون ہے ان کو مغارق کے اندر کا اگر نون عرابی نون عرابی اور یہ اکثر کیا ہوتا گیر جاتا یعنی ڈروپ ہو جاتا ہے تو اب ہم جب اس کو ہلکا کرنا ہے ہمیں اس کو ہلکا کرنا ہے تو یہ جو نون ہے یہ نون کو ہم ڈروپ کر دیں گے اس میں ہم کو نون ڈروپ کیے نون کو ڈروپ کیے تب کیا بتا یہ پڑھا نہیں جائے گا تو اب ہم یہاں کیا کریں گے یہاں ہم حمزت الوصل لگائیں گے حمزت الوصل ہم نے لگایا عائن کریمہ کے کیا ہے فتحہ ہے تو فتحہ اور کسرہ کی شروع کیا لگائیں گے کسرہ لگائیں گے تو یہ کیا ہو گیا افعلا ٹھیک ہے یہ تسلیہ کا سگا تیار ہو گیا تو ایک مر کر تم دونوں مر کرو اب ہمارے پاس کیا ہے جمعہ کا جمعہ تفعلونا تو سب سے پہلے کام ہم کو کیا کرنا ہے ہمیں مبارک کی علامت جو ہے اس کو ڈروپ کرنے کے بعد ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ نون یہ عرابی جو نون ہے یہ نون کو ہمیں گرا دینا ہے جب نون کو ہم گرائیں گے یہاں پہ تو ہمیں واو کے ساتھ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ لکھا جاتا ہے پڑھانے جاتے تھے اس سے پہلے پڑھیں اب یہ پہلے حمد تیار ہو گیا لیکن یہ پڑھانے ہی جائے گا ٹھیک ہے تب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم حمزت لے آئیں گے اور حمزت لینے کے بعد آئین کلمہ مفتوع ہے اس کے بعد فتح ہے تو ہم حمزت کی نیچے کیا نان دیں گے کسرا نان دیں گے تو کیا دے گا افعلو افعل افعلا افعلو ٹھیک ہے یہ پہلے امر تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں موانس کسی کے تفعلینا تفعلانی اور تیسرا ہے تفعلنا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں واحد محمد مخاطب میں کیا کرنا ہے پہلی چیزوں علامت مداری تا ہے تا کو ڈروپ کریں گے ٹھیک ہے تا کو ڈروپ کرنے کے بعد یہ نون اعرابی ہے اس کو بھی ڈروپ کر دیں گے اس کو ڈروپ کر دیں گے تو اب یہ کیا بچا یہ بچا یہ بچا یہ پڑا نہیں جائے گا تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم حمزت لے آئیں گے حمزت لینے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آئین کلمہ مفتوع ہے یا مقصور ہے یعنی اس کے اوپر فتھا ہے یا کسرا ہے تو ہم حمزت کی نیچے کیا لائیں گے کسرا لے آئیں گے اور جب ہم نے نون یہاں سے ڈروپ کیا تو یا کو ہم ایسے نہیں لکھیں گے ہم اس کو لکھیں گے اس طریقے سے تو یہ ہو گیا تیا اف علی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہ والا سینگی پیٹن ہے ہم کو کیا کرنا ہے تا کو ڈروپ کرنا ہے نون اعرابی کو گرا دینا ہے علی باقی رہ گا کیونکہ یہ تصنیہ کی علامت ہے ہم حمزت الوحسن لے آئیں گے حمزت الوحسن لینے کے بعد اس کے آئین کرنا مفتوع ہے تو کسرا لگائیں گے تو جگہ افعالا اب جو یہ جو یہ یفعلنا پہل مدارے کا جو یفعلنا یعنی موانس غائب کا اور تفعلنا یہ جو ہے یہ نون گرتا نہیں ہے یہ نون اعرابی نہیں جمع کا نون ہے یہ کبھی گرے گا نہیں یہ مبنی ہے یہ کیا ہے یہ مبنی ہے یہ کبھی گریں گے نہیں اس میں کبھی تبدیلی اور تینجل نہیں آئی تو تبدیلی یہاں پہ ہم کو صرف یہ کرنا ہے کہ پہل مدارے کو ڈروپ کر دینا پہل مدارے کو ہمیں پہل مدارے کیا آتا ہے پہل ہماری کی علامت تھا اس کو ہم نے ڈروپ کر دیا لیکن پڑھا نہیں جا رہا تو ہم کیا کریں گے افعالا یہ تیار ہوں افعالی افعالا افعالا ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے فعل عمر تیار ہو گئے دوسری بات آپ کو یہاں پہ جو ہم اس لیسن کے اندر فعل عمر پڑھ رہا ہے یہ فعل عمر ہم صرف سلاسی مجرد جو سلاسی مجرد کے چھے باب ہم نے پڑھے وہ ہی چھے باب سے ہاں چھے باب کام پڑھے کون سے باب ہم نے پڑھے دے ہم نے پڑھا تھا ڈروپ یا بری ہو ٹھیک ہے اور فتح یفتحو ٹھیک ہے اور نصار یمصور اور کرو ما یکرومو اور ہم نے پڑھا تھا سمیعا یسمعو اور حسیبا یحسبو ہم کو ابھی یہ جو یہ سلاسی مجرد کے جو عبواب ہیں سلاسی مجرد کے عبواب کا ہی ہمیں فعل عمر سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہم لوگ نورس میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو یہ عبواب ہیں سلاسی مجرد کے جو باب ہیں ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے ان کو ہم پہچانیں کہیں 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 تو اس تعلق سے آپ کو یہ کی دھیان رکھنی ہے اس سے پہلے آپ نے بتایا ہے ہم لوگ پڑھے ہیں ٹھیک ہے کہ جو جیسے ہمارے پاس سمجھ لوگ یہ دوراب آئے دوراب آئے ٹھیک ہے تو زواد کو ہم کہتے ہیں فاہ کلیمہ ٹھیک ہے را کو ہم کہتے ہیں آئین کلیمہ اور با کو ہم کہتے ہیں لام کلیمہ ٹھیک ہے اب جب اس سے مغارب بنتا ہے تو ہم بناتے ہیں یاد ریبو کیا بناتے ہیں یاد ریبو ٹھیک ہے تو یہ یا جو ہے یہ تو علامت میں مغارب ہے لام کلیمہ بواد ہے آئین کلیمہ را ہے اور با کلیمہ اس کو ہم کہتے ہیں لام ٹھیک ہے تب اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کے پہچاننے کا طریقہ انتہائی آسان ہے اگر این کلمہ پر پیش اور زمہ ہے تو دو بابوں گے این کلمہ پر دمہ اگر این کلمہ پر دمہ ہے تو اب دو بابوں گے کون سے بات یا تو ہوگا نصر یا تو ہوگا کروما یا کروم زیادہ جو استعمال ہوتا ہے باب یہ نصر یمصر ہوتا ہے کیونکہ یہ متعدی ہے متعدی کے بارے میں بار میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور لازم اور کروما جو ہے یہ لازم فعل لازم ہے ٹھیک ہے تو پہل لازم فہم ہوتا تھی ابھی شیخ نے نہیں بتایا ہے تو انشاءالہ بار میں جب بتائیں گے تو ابھی آپ کو بتائیں گے ابھی میں آپ کو داخل نہیں کر رہا تو یہ زیادہ ہوتا ہوتا ہے نصرہ یمصر استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے Orange enarioец . یہ یہ ایک let Pain , یہاں پہ کیا ہے صواد ہے ائب جا ہے روہا ہے اب آپ دیکھئے عین کلمہ کھا میں دھنے اس قسمت قسمت ہے خوبہ دیکھنا باقی فعل مازنت اور مقت eyes دہتے ہیں مطور کی دخواب را Heck مضارعہ ان کے اوپر د grandpa ہے تو دو بات میں سے کوئی ایک باتد ہوگا یا تو نصر یمسرو یا تو کروم یکرومو لیکن زیادہ جو استعمال ہوتا ہے باب وہ کونسا استعمال ہوتا ہے نصر یمسرو جو متعددی ہے ٹھیک ہے اور دوسری آپ کو علامت یہ ہے کہ این کلمہ پر فتحہ این کلمہ پر فتحہ یعنی این کلمہ پر فتحہ یعنی این کلمہ پر کیا ہوگی این کلمہ پر زمہ یعنی یہ کیا فتحہ زبر ہوگی اب این کلمہ پر اگر زبر ہے تو دو باب میں سے کوئی باب ہوگا یا تو ہوگا فتحہ یفتحو اور یا تو رہے گا سامیع یسمرو اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ این کلمہ کیا ہے یہاں پہ این کلمہ کیا ہے میم ہے تا کی اوپر زبر ہے میم کی اوپر بھی زبر ہے تا بھی مفتو ہے اور تا بھی مفتو ہے اور میم بھی ادھر مفتو ہے کیونکہ ہمیں فیل مضالب دینا ہے تو اب ہم تو جب بھی کسی این کلمہ یعنی مضالب کے این کلمہ مفتو ہو تو ہم تو سمجھنا ہنا ہے کہ یہ باب یا تو فتحہ یفتحو سے یا سمیع اسموں سے لیکن باب فتحہ کے ایک اور علامت ہے اور وہ علامت جس سے آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فتحہ یفتحو باب کی علامت اور پہچان یہ ہے جس کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کہ فتحہ یفتحو کا جو این اور لام کلمہ ہے کونسا کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ اگر آپ کوئی فیل مضالب ایسا دیکھتے ہیں جس کا این کلمہ اور لام کلمہ یعنی این کلمہ یہ ہے تا ٹھیک ہے اور لام کلمہ ہے ہا ٹھیک ہے اب آپ کو فتحہ یفتحو آپ انتما آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کیسے سمجھیں گے کہ یا تو این کلمہ یا لام کلمہ اگر کسی فعل مضالب کا این کلمہ یا لام کلمہ لام کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر ہے چاہے وہ ادھر این کلمہ میں ہے وہ چاہے لام کلمہ میں اگر حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر ہے تو آپ سمجھ لیجئے فتح ایفتہ اسے سمجھ لیسے نہیں اگر یہ زیادہ تر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم ریر ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہ پائی جائے ورنہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اس کا آئین کلمہ اور لام کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی کوئی لیٹر پایا ہی جائے گا حروف حلقی کتنے ہیں جو لوگ تجوید جانتے ہیں وہ حمزہ ہاں این ہاں غائل خواہ یہ چھے لیٹر یہ چھے لیٹر میں سے کوئی ایک ابھی آپ ہی دیکھیں کہ یہ اختفوں میں کون سا لیٹر ہے ہاں تو یہ چیز آپ کو کیا کرنا ہے یہ چیز آپ کو دیان رکھنی ہے اور اگر اگر کیا کہتے ہیں این اور لام کلمہ میں حروف حلقی نہیں ہے آپ کو آنکھ بند کر کے کہنا ہے کہ وہ کیا ہے وہ سمیعی اسمہ اسے ٹھیک ہے اب تیسری یہ ہوگے چار باب ہوگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہے کہ این کلمہ پر کسرا ہو این کلمہ پر کیا ہو کسرا ہو کسرا کس کو ہوتے ہیں زیر کو زیر کو اگر این کلمہ پر کسرا ہے تو دو باب میں سے کوئی ایک باب ہوگا کون سا باب یا تو درابا یادریبو یا حسیبا یا حسیبا اب دیکھیں یہاں پر این کلمہ کیا ہے را ہے بلا کے نیچے کسرا ہے اور حسیبا یہاں پر این کرنا کیا ہے سین ہے اور یہ مقصور ہے اس میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے درابا استعمال ہوتا ہے حسیبا یا حسیبا بہت کم استعمال ہوتا ہے اب یہ چیزیں سمجھانا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس این مداری کوئی ایزا ہے جس کے این کلمہ پر بمہ ہے تو جب آپ اس کا فعلی عمر بنائیں گے تو فعلی عمر کی حمزت الوصل کے اوپر پیش آئے گا کیا آئے گا پیش آئے گا جیسے ابھی ہم اس سے بناتے ہیں نصرہ کام بناتے ہیں نصرہ سے ہم فعلی عمر بناتے ہیں تو کیا آئے گا انسو این کلمہ این کلمہ پر فتح ہے تو اب جب ہم اس سے فعل مداری تفتح مخاطب کے سگی سے جب ہم بنا گے تو کیا آئے گا این کلمہ پر کسرہ ہے تو بھی کیا آئے گا حمزت الوصل پر کسرہ آئے گا جیسے ہم کہیں گے ایو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں چاہے این کلمہ مفتو ہے چاہے این کلمہ مقصور ہو حمزت الوصل کے لیے کسرہ ہی آئے گا اور این کلمہ پر کسرہ بنا ہے تو حمزت الوصل پر بنا آئے گا یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کب فعل عمر کے وقت انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم لیسنز اسٹارٹ کرتے ہیں باقی کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ میں جب بات آئے گی میں آپ کو سمجھا دیا ہوں گا میں سے آپ لوگ کو نوٹس دے دیئے دیا الحمدللہ تو آپ نوٹس سے آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوں گے انشاءاللہ سکرین شیئر کریں آباد نہیں آرہی سب کو پروبلم ہو رہا آباد نہیں آرہی میری اختری آپ کے آپ کے آپ کے پروبلم ہے کچھ ہے ٹھیک واپس سے جوئن کریں سب کو آواز آ رہی ہے برابہ سبق نمبر چودہ ٹھیک ہے اس میں مدرس اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں بات ہے المدرس مدرس کہتا ہے من بل بابی من بل بابی من کون بل باب دروادے کے ساتھ دروادے کے ساتھ کون ہے تب ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے اردو کے اندر تو کیا من بل بابی دروادے پر کون ہے دروادے پر کون ہے طالب نے کہا انا طالب جدیدن میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے انا مقتضا طالب کیا ہے یہ خبر ہے اور جدیدن اس کی صفت ہے اس لئے طالب جدیدن لائے اب مدرس نے کہا ادخل تو داخل ہو جا مرسمو کا آپ کا نام کیا ہے اب یہاں پہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو یہ جو فعل عمر بنا یہ کس سے بنا آپ اسکرین ایک مند ایک مند ایک مند آپ لوگ اسکرین نوپ کریں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادخل ہے یہ کس سے بنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس فعل مدارے ہے تدخلو تو داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فعل مدارے میں سے ہم نے ایک پہلی چیز کیا کی ہم نے فعل مدارے کو ڈراب کر دیا کس کو فعل مدارے کی جو علامت ہے تا تا کو ہم نے ڈراب کیا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا ایسے ٹھیک ہے اب لام کو ہمیں کیا کرنا ہے ہم کل میں نابر کہ لام کلمہ کے اوپر جو بمہ ہے پیش ہے اس پیش کو بھی کیا کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے اور ختم کرنے کے بعد لام کو ہلکا کر دیں گے لام ہلکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سپون دے دیں گے اب اگر یہاں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو فعل حمر تیار نہیں پڑھ سکتے تو فعل حمر اب ہم نہیں پڑھ سکتے ہم کو کیا لگانا ہے اب ہم حمزت الوصل لگانا ہے اب ہم حمزت الوصل لگائے تو ہم حمزت الوصل کے بعد دوسرا کلمہ آپ دو طریقے سمجھ سکتے ہیں کہ حمزت الوصل کے بعد پہلا کلمہ دار ہے دوسرا کلمہ خواہ ہے تو اگر دوسرے کلمہ پر پیش ہے تو حمزت الوصل پہ ہم پیش ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا اوڈ خل اور دوسرا آپ ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ این کلمہ پر اگر دمہ ہے تو ہم حمزت الوصل پہ دمہ ڈال دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اوڈ خل دیکھیں تو کامدرس نے کہا اوڈ خل تو داخل ہو جا مسمو کا آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے تو طالب نے کہا اسمی ہمائیونو اسمی میرا نام ہمائیون ہے ہمائیونو یہ نام انڈیا میں تو اتنا نہیں ہے پاکستان میں یہ نام چلتا ہے ہمائیون ٹھیک ہے تو کہا کہ میرا نام ہمائیون ہے ٹھیک ہے تو جب جیسے ہم کوئی مطلب ایسا نام سنتے ہیں جو نام ایک دم عجیب ہو یا ہماری نیا ہو تو مطلب ہم ایسے کہتے ہیں کہ اگر سمجھ لوکے ہم سے کسی نے کسی دیکھ کسی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور اس نے نام بتایا کہ میرا نام بھیم ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے ہم تعجد کی بھیم جیسے ہم تعجد ہو کے بھیم اب جب انہوں نے بتایا کہ میرا نام ہمائیون ہے تو مدرس نے تعجد ہمائیون ہے یہ کیسا نام ہے پھر مدرس نے پوچھا کیفا تکتوبو ہادل اسمہ کیفا کیسے تکتوبو تم لکھتے ہو ہادل اسمہ اس نام کو یعنی تم اس نام کو کیسے لکھتے ہو اب یہ تکتوبو فعل مداری یہاں پہ لائے واحد مخاطب کا سگا اب اسی کو آگے کیا کرا فعل عمر بنا دیئے اکتوبو اور اس کے تاتھ ضمیر ایڈ کر دیئے اکتوبو اس کو لکھو کس کو ضمیر کس کی طرف لوٹری اسم کی طرف یعنی اپنے نام کو لکھو اس پیج پر اکتوبو اس کو لکھو اس پیج پر ورقہ کہتے ہیں پیج کو جو اس سے پہلے ہم لوگ الحمدللہ پڑ چکے ہیں اور علا حرف جر ہے اس کے بعد جو حاضی یہ بھی حالت جر میں ہیں اور الورقہ بھی حالت جر میں ہیں اکتوبو علا حاضی الورقہ تے کیونکہ ہم لوگ پہلے پڑے ہیں کہ جب حرف جر کے بعد اگر کوئی اسمہ اشارہ اگر آیود ہوتے ہیں تو وہ حرف جر کے عمل کو نہیں روکتے ہیں جو ضمائر ہوتی ہیں وہ روک دیتی ہیں لیکن اس میں اشارہ جو ہے حرف جر کے عمل سے نہیں روکتے ہیں اکتوبو علا حاضی الورقہ تے اس کو لکھو اس پیج پر الطلاب نے کہا یا استاد اے استاد ہاں ہا جو یہ اصل میں یہ لفظ ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہادا یہ ہا ہونا ہا ہا جو یہ لفظ استعمال کہتا ہے یہ تنبیہ کے لئے تنبیہ کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں اے ہم اردو میں اے جیسے کسی کو اسی چیت ہے مطلب ہم کو خبردار کرنا ہوتا ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اے اسی طریقہ عربی میں ہا ہونا اقربن تنبیہ کے لئے یہاں بچو ہے یہاں بچو ہے اور اقربن جو ہے یہ عربی دوبان میں کیا ہے مہنس ایسا کل میں نے آپ کو بتایا تھا عربی دوبان میں مہنس ہے اور اس کے لئے مذکر کے لئے ایسا کوئی مذکر کے لئے کوئی نہیں اقرب جو لفظ ہے یہ مذکر مہنس سب کے لئے استعمال ہوتا عربی میں اس کا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہم بھی بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں عرضو میں تو ہم اس کا مذکر مہنس کی تمید نہیں کرتے ہم جو ہے جیسے مثال کے طور پر چڑیہ ہے ہم کہتے ہیں چڑیہ تو وہ سڑیہ کے اندر مذکر بھی آگیا مہنس بھی آگیا تو اسی طریقے سے اسی طریقے سے یہ اقربن عربی دوبان میں جب کہتے ہیں اس کے اندر مذکر مہنس دونوں آگئے اب یہاں پہ ایک جو چیز نئی ہے ٹھیک ہے کہ یہاں ایک بچو ہے تو اب مدرس سوال کرتا ہے اقربن فی الفصلی حمدہ استفام اقربن فی الفصلی کیا کلاس میں بچو ہے اقربن فی الفصلی کیا کلاس میں بچو ہے اب یہاں پہ ایک جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں ہم نے جو شروع میں پڑھا کہ مبتدہ کیا ہوتا ہے مبتدہ معارفہ ہوتا ہے پڑھائے نا ہم نے نورس کے اندر یہ تیزیں آپ کو مل گئی ہوں گی جنہوں نے پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ ان کو اچھی سمجھ میں آگئی ہم نے سنایا کہ مبتدہ اکثر معارفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مبتدہ کے مبتدہ نکیرہ بھی استعمال ہوتا ہے مبتدہ نکیرہ بھی استعمال ہوتا ہے اب یہاں پہ جو یہ کیا کہتے ہیں اقربن یہ ہے نکیرہ لیکن یہ مبتدہ ہے لیکن یہ مبتدہ ہے تو رول کیا ہے رول یہ ہے کہ جب حمزہ استفحام کے بعد کس کے بعد عدوات استفحام عدوات استفحام کے بعد عدوات استفحام کے بعد کیا ہو اگر واقع ہو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ نکیرہ ہوتا ہے مبتدہ اگر مبتدہ اگر عدوات استفحام کے بعد واقع ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ نکیرہ استعمال ہوتا ہے ویسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے معارفہ ہوتا ہے لیکن بعد حالات میں وہ کیا ہوتا ہے نکیرہ استعمال ہوتا ہے اس میں سے ایک حالت کیا ہے کہ جب وہ عدوات استفحام کے بعد اداد استفان کے حمزہ استفان ہے اس کے بعد اقربن فیل فصلی کیا کلاس میں بچوئے اینا ہیا وہ کہاں ہے اور ہیا دمیر سے میں پتا چلا کہ اقربن عربی دبان میں موانا سے استعمال ہوتا ہے اور جو یہ کیا کہتے ہیں مبتدان اکی راگی مثال قرآن کے اندر بھی ہے آپ لوگ کو نوٹس میں بھی دی گئی ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ اور معبود ہے تو اب جو ہے طلاب نے کہا اندر فعلی عمر اندر یہ اندر جو ہے یہ کیسے کیسے بنا ہے آپ لوگ اسٹرین آف کریں اس سے پہلے اکتوب آیا وہ بھی اور اندر یہ دونوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاء اللہ ہمارے پاس تیل تھا تندر کیا تھا تندر پہل مدارکہ تو دیکھتا ہے تندر پہلے ہمیں بنانا سب سے پہلی ہم کو کیا کرنی ہے ہم کو تا کو ڈروپ کرنا تا کو ہم نے ڈروپ کیا تو یہ کیا بنا ڈروپ کیا تو دوسرا جو کام کرنا ہوئی ہے کہ جو ڈام کلیمہ ہے ڈام کلیمہ کو دھمہ ہے دھمے کو ہمیں خبن کرنا ہے اور اس کو ہمیں خفید خلقہ کرنا ہے تو ہمیں اس کو سکون دے دیں گے سکون دینے کے بعد اب یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا تو ہم کیا کریں گے اس سے پہلے حمزت الوصل لے آئے حمزت الوصل کیوں کہ یہاں پہ آئین کلیمہ ہے یا آپ کہہ لے کہ حمزت الوصل کے بعد دوسرا کلیمہ یا آپ آئین کلیمہ کچھ بھی مضموم ہے اس کے اوپر پیش ہے تو حمزت الوصل کے اوپر کیا لگ جائے گا پیش لگ جائے گا اندر دوسرا آپ کے پاس آنے استعائی الفاتہ تکتوبو تو لکھتا ہے ٹھیک ہے تکتوبو اب ہم نے سب سے پہلے کہ علامت مزارے ختم کی علامت مزارے جب ختم کی ہم نے تو کیا بنا علامت مزارے ختم کرنے کے بعد جو لام کلیمہ ہے لام کلمے کی دمیں کو ختم کریں گے ختم کر کے اس کو ہلکا بنائیں گے سکون دے گے اور اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو ہم حمزت الوصل اس کی ابتداء میں لائیں گے اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو عین کلیمہ ہے یہ مضموم ہے تو حمزت الوصل پہ دمہ آ جائے گا اوپ تو بھر اس طریقے سے جو ہے پہلے عمل تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور آرہا ہے میں وہ بھی آپ لوگ کو سمجھا جاتا ہوں جلسس ہے وہ جیسے ہمارے پاس جمع مذکر کا سیگا ہے آگے آ رہا ہے ہم کہتے ہیں تجلسونا ٹھیک ہے جمع مذکر مخاطب تم کیا تم بیٹھتے ہو تم سب بیٹھتے ہو اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں اس کو پہلے عمل میں تبدیل کرنا ہے تو پہلے عمل میں تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے علامت مذارے ختم کرنے کے بعد جو یہ نون ہے یہ نونی عرابی ہے جماع قدر تجلسانی تفعلانی تفعلونا ٹھیک ہے تفعلینا یہ نون گر جائے گا جب پہلے عمر بنایں گے تو ان سبوں کا نون گر جائے گا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلان چاہے مذکر کا ہو چاہے مہنس کا دونوں کا نون گرے گا لیکن تفعلینا پر کا نون نہیں گرے گا کیونکہ وہ مبنی ہے ٹھیک ہے آپ نے نون عرابی گرایا نون عرابی گرانے کے بعد کیونکہ جمع ہے تو ہم یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ علیق لگا دیں گے ٹھیک ہے اب علیق لگا پڑا نہیں جا تو ہم اس سے پہلے حمزت الوصل لیا ہے حمزت الوصل لیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو لام کلمہ ہے لام کلمہ مقصور ہے یعنی اس کی نیچے کسرہ ہے تو ہم نے پڑا ہے کہ جب لام کلمہ مضمون ہو تو حمزت الوصل پہ ہم دمہ لگا دیں گے اگر لام کلمہ مفتوک یعنی فتحہ رہتا ہے اس پر یا کسرہ مقصور رہتا ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے کسرہ دیں گے اجلسو اجلسو تم سب بیٹھ جاؤ آرڈر کسے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہے سکرین نہ بھی رہنا دیں مہار سمجھا دیں گے جیسے مثال کے طور پر سورہ عجب کی آئیت ہے ہمارے پاس دیکھیں تک راؤں ٹھیک ہے تو پڑتا ہے تک راؤں ٹھیک ہے تک راؤں ٹھیک ہے تک راؤں ٹھیک ہے یہاں پہ جو حمزہ ہے حمزہ کو ہم کیا کریں گے حمزہ کے آئینڈ یہ تو لام کلمہ ہے لام کلمہ کا لام کلمہ کا جو دمہ ہے اس دمے کو ختم کر کے اس کو ہم خفیق غلقہ کر دیں گے تو یہاں جائے گا سکون سکون آگیا اب ہم کیا کیا کرنا ہے پڑھا نہیں چاہاں حمزہ تو وصل لے آئیں گے اب ہم دیکھیں گے لام کلمہ کیا ہے مفتوک ہے تو کسرہ آجائے گا ایک اورہ ایک اورہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا دا کیا تک راؤں کیا تھا تک راؤں اب ہم کو یہاں پہ جو ہم نود میرا کو بتایا تھا کہ فتح یفتحوں فتح یفتحوں کے علامت کیا ہے باب کی علامت یہاں کیا کہ آئین کلمہ میں لام کلمہ میں حروfe марقی میں سے کوئی لیٹر رہا ہے اب یہاں پہ لام کلمہ میں کیا ہے کیا ہے حروfe حلقی میں سے حمزہ ہے سکرین آن کریں ایسی طرح ایک اور امر آ رہا ہے ایک منٹ ایک اور امر آ رہا ہے وہ بھی سو جائے جاتا دقیق دقیق ہمارے پاس فیل مذارع ہے جمعہ مذکر مخاطب تکتولون تم کیا کرتے ہو قتل کرتے ہو یا یہاں پہ جو استعمال ہو اقرب کے ساتھ استعمال کریں گے یا حیاء کے ساتھ ہم استعمال کریں گے سام کے ساتھ تو قتل کے معاہر تو ہم استعمال کریں گے مارنا مارنہ استعمال کریں گے تو اب یہاں پہ ہمیں اس کو فیلی عمر بنانا ہے کیونکہ یہ جمع ہے تو ہمیں جمع بنانے کیا کرنا ہے مبارک کی جو علامت ہے تا کو ڈراؤک کرنا ہے ڈراؤک کرنے کے بعد دوسرا کاموں کو کیا کرنا ہے ہمیں اس کو حلقہ کرنا ہے تو یہ نون ایرابی جو ہے نون ایرابی کو ڈراؤک کر دیں گے جب ڈراؤک کر دیں گے تو واہو کے بعد آ جائے گا علیب ٹھیک ہے علیب بھائی علیب کے بعد یہ پڑھا نہیں جانا شروع میں ہم حمزت الوصل لیں گے حمزت الوصل لائے جہاں پہ تا کلمہ کیا ہے مضموم ہے اس کے اوپر دمہ ہے تو حمزت الوصل کے اوپر کیا جائے گا دمہ آ جائے گا او قتلو جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کیا او قتلو یوسف آوی قرحو ارض یکن اور اسی میں ادخل جو فیلی عمر تو یہ فیلی عمر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور فیلی عمر کے ساتھ یہاں پہ دمائر کو بھی استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ لوگ تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آسانی کی ساتھ سمجھ جائیں گے تو طلبانے کا اندر ہونا یا استادو اے استاد یہاں دیکھئے اندر ہونا یا استادو اے استاد یہاں دیکھئے ہی تحت مکتب خشام وہ حشام کی تیبل کے نیچے ہے حشام کی تیبل کے نیچے ہے ٹھیک ہے ہی دمیر استعمال کی کیونکہ اقرب ان کیا ہے مؤنس ہے تحت ضرف ہے اور ضرف کے بعد جو اسم رہے گا وہ کیا رہے گا وہ تحت کے لیے مضاف رہے گا تو مکتبی جو ہے یہ مضاف الے بھی ہے پلس مضاف بھی ہے حشام کی طرف اور حشام ان کیا ہے مضاف الے ہے پھر مدرس نے کہا اقتلوها یا اخوانو اقتلوها اقتل تو قتل کر اقتلو تم سب قتل کرو اقتلوها ہا دمیر لٹری کس کی طرف اقترب کی طرف اقتلوها اس کو مار ڈالو یا اخوانو اے بھائیو اے بھائیو اس کو مار ڈالو تو طلبہ نے کہا بیما بیما جب کیا کہتے ہیں باہر فجر کے ساتھ میم کا استعمال کیا جائے تو مدرس کا معنی جو ہے ایوگا بی ای شئین جب کہا کہ اس کو مار ڈالو تو طلبہ سوال کریں بی ای شئین نقتلو نقتلوها کی کس چیز سے ہم اس کو قتل کریں بیما کس چیز سے نقتلو ہم قتل کریں ہا اس کو نقتلو کونسا فعل ہے فعل مضارے جمع متقلم بیما نقتلوها کس چیز کے ساتھ ہم قتل کریں کس چیز کے ساتھ ہم اس کو مار رہے ہیں یہاں مارنے کے معنی میں استعمال ہے تو مدرس نے کہا اقتل ہا بی خیدائکا یا حشام اقتل اے حشام اس کو مارو بی خیدائکا اپنے جوتے سے حیداؤن مطلب جوتا ہوتا ہے حیداؤن کیا ہوتا ہے جوتا اس کی جماعتی احضیتن اس کی جماعتی احضیتن جیسے سے پہلے ہم جو وضن پڑے ہیں جماعت مطلب کا افعیلتن اسی پہ آتا ہے احضیتن اس کو اے حشام اس کو اپنے جوتے سے مارو اما تک کیا وہ مر گیا ہے معنص ہے ہم جب عرضو میں ترجمہ کریں گے تو اگر ہم یہ کہیں کیا بچوں مر گئی تو پھر کونسی زبان ہو جائے گی پھر بنگالی زبان ہو جائے گی اما تک کیا وہ مر گیا نعم ہاں ماتت وہ مر گیا عربی میں معنص ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم جب ترجمہ کرتے ہوں تو اردو محاورے کے مطابق ترجمہ ہاں وہ مر گیا پھر مدرس نے کہا اجلسو یا ابنائی اے میری بیٹو اے میری بیٹو بیٹس جاؤ اجلسو جماع مذکر مخاطب فعل عمر اے میری بیٹو بیٹ جاؤ اقرأ اقرأ ادرس یا علی اقرأ ادرس یا علی اے علی سبق پڑو اے علی سبق پڑو اب یہاں پہ شیق نیول سمجھانے کے لیے یہاں پہ حمزہ پہ سکون ڈالا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ حمزہ کا جو اینڈ رہتا ہے اس پہ سکون رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جس پہ علی فلام ہے ٹھیک ہے تو پھر حمزہ کا جو اینڈ میں جو رہے گا فعل عمر کا جو سکون رہے گا وہ سکون کسرا کے ساتھ بدل جائے گا تو ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں اقرأ ادرس یا علی اے علی سبق پڑو اشرب الماء پانی پیو اشربش اشرب الشائع چائے پیو اشرب العصیر جوز پیو اشرب القہوہ کافی پیو ٹھیک ہے تو علی نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا جو رحمان الرحیم ہے ٹھیک ہے اقرأ قرآن کریم کا جو پہلا سیگا ہے پہلی وحی ہے وہ فہل عمر سے اسٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے فہل عمر سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلی وحی کے اندر علم کا حکم ہے پہلی وحی کے اندر علم کا حکم ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کتنی اہم چیز ہے پھر اس پہ کئی درس ہو سکتے ہیں ہم اس نفسیت میں نہیں جائیں گے پھر شورٹ میں آپ کی سمجھیں کہ قرآن کریم کی پہلی وحی فعل عمر ہے اور وہ بھی علم سیکھنے کے تعلق سے اقرأ اور وہ بھی کس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرأ آپ پڑھئے اقرأ تو پڑھ لیکن یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو ہم کیا کریں گے اقرأ آپ پڑھئے بسم ربک اللہ خلق اپنے اس رب کے نام سے اللہ خلق جس نے پیدا کیا خلق الانسان انسان کو پیدا کیا من علق علق لوتھرہ خون کا جمع ہوا جو لوتھرہ رہتا ہے اس کو علق کا جاتا ٹھیک ہے یا استاد اے استاد حفیظتو حادی سورت میں نے یہ سورت یاد کر لی حفیظتو حادی سورت میں نے یہ سورت یاد کر لی اب یہاں پہ سورت کیا ہے مشارون علیہ حادی کا حالت نصب میں ہے تو کیونکہ اشارہ جو رہتا ہے مشارون علیہ کی طابق مشارون علیہ کا جو ہے کی مطابقی رہتا ہے تو یہاں پہ حالت نصب میں یہ ہے حفیظتو حادی سورت میں نے اس سورت کو یاد کر لیا ایا سورت کونسی سورت احفظو بعدها اس کے بعد حفظ کروں ٹھیک ہے ایا پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہے منصوب ہے ای سورت احفظ بعدها اور سورت مضاف ہے مضافلے ہے کیونکہ ایوک کے بعد جو اسم ہوتا وہ مضافلے ہی ہوتا ہے ای سورت احفظو اس کے بعد میں کونسی سورت یاد کروں تو استاد نے کہا احفظ احفظ سورت تینی سورت تین یاد کرو سورت تین یاد کرو یہاں پہ بھی فعل عمر ہے احفظ تو یاد کر ٹھیک ہے حفظ حفظ یحفظو کونسی باب ہے فتح فتح حفظ سمیع یسمعو یفتحو یہ باب سمیع یسمعو سے یحفظو یسمعو اور دوسری باب فتح یفتحو سے نہیں ہو سکتا فتح یفتحو سے نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہاں آئین اور لام کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی لیٹرل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ احفظ سمیع یسمعو سے اسمع احفظ احفظ سورت تین سورت تین یاد کرو خود دفترہ کا حادہ خود تو لے دفترہ کا اپنی نوٹ بوک حادہ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایک الگ کیس بتائی گی ہے خود دفترہ کا حادہ تیرا یہ ریجسٹر آپ کا یہ ریجسٹر آپ کی یہ نوٹ بوک لے لو اب یہاں پہ کیا کیا گیا ہے مرکب اضافی جو مضاف مضافلے کی ترقیب ہے اس میں کیا کیا گیا ہے اشاری کا استعمال کیا گیا ہے حادہ کا استعمال کیا گیا ہے تو جب مضاف کی طرف اشارہ ہو کس کی طرف مضاف کی طرف جب اشارہ ہو تو پھر یہ کیا کہتے ہیں تو یعنی اس میں اشارہ جو ہے اینڈ میں بھی لائے جاتا ہے جیسے یہاں لائے گیا حادہ ٹھیک ہے اور دوسری بات بھی یہاں پہ جو جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے خود فعلی حمر جملہ فعلیہ ہے خود دفترہ کا حادہ ٹھیک ہے تو جملہ فعلیہ ہے تو اب جو دفترہ کا یہاں پہ ہے یہ کیا ہے ہے خود فعلیہ ہے ہوں موقعہ پہ دفتر بات 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 اوات 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 شاید نہیں پڑے ہیں جانے دیجئے شاید نہیں پڑے ہیں لوگ تو یہاں پہ جائیے جملہ فعلی ہے دفتر منصوب ہے کس کیوں منصوب ہے مفرول ہے اس لیے خود دفتر کا حدہ اپنا یہ ریجسٹر لے لو یا تیرا یہ ریجسٹر لو وقتب اور لکھو فی ہی اس میں سورة العلقی یا ابا بکرین اے ابو بکر یا ابا بکرین یا ابا بکرین یا حرف نیدا داخل ہوا ابا پہ منادہ منصوب ہے یہاں پہ یا ابا بکرین اے ابا بکرین یہ صفت ہے یہ صفت ہے جو اس سے پہلے ہم پڑے جوعان عطشان غضبان ملعان اسی پیٹرن پر یہ نعسان انکا نعسانو آپ کیا کر رہے ہو انگ رہے ہو آپ انگ رہے ہو اور اس کا فعل آتا ہے نعسا نعسا یا نعسو اس کے بعد ہے اذهب ہے اذهب الى الحمامی یہاں پہ جو باقی اوپر پیش ہے یہ گلتی شاہ ہے فیلم اذهب تجا الى الحمام واشروم واغسل اور دو وجہ کا اپنا چہرہ اذهب بھی فعل حمر ہے اور واغسل بھی فعل حمر ہے یہ کیا تھا اغسل تھا لیکن چونکہ حمزہ سے پہلے کیا آگیا واو آگیا تو یہاں پہ یہ حمزت الوصل ہے اس لیے واغسل ہم نے پڑا تو یہ اگزامپل یہاں پہ آگئی واغسل یہ کہا تھا اغسل لیکن چونکہ اس سے پہلے واو آگیا تو ہم نے حمزت الوصل ملا دیا ہم نے پڑا واغسل اذهب الى الحمامی حمام جاؤ واغسل وجہ کا اور اپنا چہرہ دو اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ حمزہ کی نیچے کسرہ لگے گا ادھاب اور اغسل دونوں میں اس لیے کہ ہم نے پڑا ہے کہ جب آئین کلمہ مضارک آئین کلمہ مضموم ہوگا تو حمزت الوصل فعل حمر بنائیں گے تو حمزت الوصل پر دمہ لگے گا ورنہ کسرہ اور فتحہ دونوں صورت میں کیا لگے گا کسرہ لگے گا اس کے بعد ہے افتح تو کھول پتح یفتح اسے افتح لیکن یہاں پہ ہم نے پڑا افتح نوافذہ افتح نوافذہ تو کھڑکیاں کھول ٹھیک ہے نافذ اور تُن کی جمع نوافذ تو یہاں پہ چونکہ پہلے عمر کے بعد علی فلام والا یعنی حرب تعریف اللہ آیا تو اس لیے حاق کے جو حمتہ وہاں ہم نے اس کی کیا کر دیا کسرہ دے دیا افتح نوافذہ تو کھڑکی کھول اب یہاں پہ جو کہا گیا کہ اے عبداللہ تو کھڑکیاں کھول کیونکہ اس لیے کہ کچھ بھی آپ تجمع کر سکتے ہیں یہ جو فا ہے یہاں پہ فا یود ہوا ہے یہ جو پہلے کہا گیا کہ افتحن نوافذہ یا عبداللہ اے عبداللہ کھڑکیاں کھولو کھڑکیاں کیوں کھولو تو یہ جو فا ہے اس فا کو کہا جاتا ہے فاسببیہ قرآن کریم کے اندر اور حادیث کے اندر عربی دربان کے اندر ہی بہت استعمال ہوتا ہے کھڑکیاں کھولنے کا ریزن اور سبب کیا ہے اب بتا رہے ہیں فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُضْلِمَةٌ اس لیے کہ فَإِنَّ الْغُرْفَةَ اس لیے کہ روم جو ہے وہ روم کیا ہے تاریخ ہے روم کے اندر کیا ہے اندھیرہ آئے دولہ میں یہ عملے مُضْلِمَةٌ غُرْفَةَ کی کیا ہے غرفہ کی خبر ہے ٹھیک ہے وَالْجَوَّ حَارٌ اور موسم جو کہتے ہیں اب وہ ہوا موسم وغیرہ حارن گرم ہے افتحن نوافذہ یا عبداللہ اے عبداللہ کھڑکیاں کھولو اس لیے کہ روم اندھیرہ آئے روم تاریخ ہے اور دوسرا ریزن کیا ہے وَالْجَوَّ حَارٌ اور ہوا جو ہے آبو ہوا ہے وہ کیا ہے موسم جو ہے وہ غرم ہے موسم گرم ہے تو یہاں پہ الحمدللہ یہ چیز اللہ کے فضل سے پوری ہوئی اب اس کے اندرے ایکسرسائید ہے تو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے وقت ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مارلیہ آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے وَصَلَ اللہُ عَلَیْهِ وَصَلَّمُ وَصَلَ اللہُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اِذْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعُمْ بِحْسَانِ اِلَيْهِ وَالدِّينَ اس میں الْقَلِمَاتُ الْجَدِيدَةَ ہے ٹھیک ہے الْقَلِمَاتُ الْجَدِيدَةَ وَصَلَقُوا نورس میں دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں اَقْرَبٌ اس کی جمعاتی اَقَارِبُ مفائلوں کے ودن پر اَقْرَبٌ مطلبتا ہے بِچُو بِچُو اور اس کی جمع کیا ہے اس کی جمع اَقَارِبُ اَقْرَبٌ بِچُو اس کی جمعاتی اَقَارِبُ حِضَاٌ جُوتَ شُود اس کی جمعاتی اَحْوِيَتٌ جَنَّتٌ بَاغ باغی ٹھیک ہے اس کی جمعاتی جَنَّاتٌ قرآنِ کریم میں بہت استعمال نَعْسَانُ نَعْسَان اُنگْنَ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ صفت ہے جو عائد مذکر ہے اس کی موانس کیا آئے گی نَعْسَا اگر یہاں پہ جیسے یہاں پہ استاذ نے کہا فَإِنَّكَ نَعْسَانُ اگر آمِنہ ہوتی تو ہم کیا کہہ دیں فَإِنَّكِ نَعْسَا تم ہونگ رہی ہو خوبن خوب کہتے ہیں گلاس وغیرہ یا اس چیر کو اور اس کی جمعاتی اکوابن اس کی جمعات کیا آتی ہے اس کی جمعاتی اکوابن اور یہ قرآنِ کریم میں بھی استعمال ہوا یا کپ کپ یا گلاس آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سَوْتُن سَوْتُن آوَاد اس کی جمعاتی اصوات اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ کریم میں سورہ لقمان کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جب اللقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو وہاں پہ یہ بات بیان کی تھی کہ گدے کی آواز وَإِنَّا أَنْكَ وَالْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ جمعات روحی دونوں استعمال ہوا اور اس کے بعد ہے یدن یدن ہم پڑھ چکے ہاتھ اس کی جمعات ایدن اور الْعَيْدِ دونوں جی تبارک اللذی بِيَدِهِ الملک وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدَاهُ مَغْدُوط مَبْسُوطتان وہاں پہ تصنیح ہوئے بِيَدِكَ الخیر زوجن مذکر کے لیے اور محاند دونوں کے لیے استعمال زوجن ویسے زوجن مطلب تھا شہر مذکر کے لیے اور اس میں دیا ہوا ہے کہ محاندس کے لیے بھی محاندس کے لیے تو ویسے جو استعمال ہوتا ہے وہ زوجتن استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زوجتن ٹھیک ہے مِذْيَاعُن مِذْيَاعُن مطلب ہوتا ہے جیسے ریڈیو اگرہ مِذْيَاع کہتے ہیں ریڈیو کو جوون آب و ہوا موسم غریب غریب جمع غرباء بزردہ کنے پھر طوبہ للغرباء ٹھیک ہے موسا یہ تو نامی ہے ٹھیک ہے مُذْلِمُن تاریخ اندھیرا فَإِنَّ الْغُرْفَةَ مُذْلِمَةٌ فَإِنَّ اللَّيْلَةَ مُذْلِمَةٌ اور اس کے بعد آپ کے سامنے لفظ ہے کَنَاسَ یَقْنُسُ کیا ہے مُذْلِمَةً 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 نَظَرَ يَنْضُرُ مُذْلِمَةً 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 بکانے کی جگہ قَطَعْ يَقْتَعُ کَاتْنَا جیسا اللہ صبح تعالی چوروں کے بارے مکان وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُ اَيْدِيَهُمَا فَإِلِمَةً فَقْطَعُ اَيْدِيَهُمَا ان کے ہاتھوں کو کٹ ڈالو کیونکہ ہے اور اس کے بعد حَلَقَ يَحْلِقُ حَلَقَ يَحْلِقُ مطلب موڑنا جیسے ہم حَلَق کرتے ہیں ٹکلا کرنا یا کوئی بھی بالوں کو موڑنا اس کے لیے ہم حَلَق کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جو یہاں پہ موسیٰ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ ابھی شاید موسیٰ جو ہے اگر یہ کیا معلوم کیا کس لیے دیئے ہوئے ہیں موسیٰ اگر یہ جیسے یہاں پہ حَلَق ہے یا حَلَقُ دیئے تو ابھی مجھے یاد آیا جو اس طرح استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کو عربی زمانہ موسیٰ کہتے ہیں جو نائی لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں اس طرح کو کیا کہا جاتا ہے موسیٰ کہا جاتا ہے تو شاید یہ وہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے اس طرح کو کیا کہا جاتا ہے موسیٰ کہا جاتا ہے ابھی حَلَقَ یَحْلِقُ آیا تو مجھے پتا چلا ہے تو موسیٰ مطلب اس طرح جس سے بال صاحب کے جاتے ہیں بلیڈ لگا کے اس سے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے عبادہ یعبودو عبادہ یعبودو عبادت کرنا عبادت کرنا ٹھیک ہے کناسا جارو دینا کناسا یقنسو جارو دینا جارو لگانا منع یمنع روکنا منع یمنع منع کرنا روکنا ومن اظلم ممنع مساجد اللہ ومن اظلم من اظلم ممنع مساجد اللہ منع یمنع ممنع روکنا عادہ یعودو عادہ یعودو عادہ یعودو ممنع پناہ طلب کرنا جیسے قل اعودو برب الفلق اعودو بکلمات اللہ وغیرہ یہ عادہ ہے لیکن بک میں دیا ہوا عادہ یعودو اگر عادہ یعودو ہے تو ممنع ممنع مساجد اللہ پناہ چاہنا ٹھیک ہے اور اگر عادہ یعودو ہے تو لوٹنا عادہ یعودو ممنع پناہ لوٹنا اور اس لیسن کے اندر شاہر ایک اور لگتا ہے استعمال ہوئے لا ادری لا ادری لا ادری مطلب میں نہیں جانتا بقووات بقووات قووہ وطمال مضبوطی بقووات خود بقووات یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو ٹھیک ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حرات ایوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی یدی کا ضغطا فضرب بھی کہ اپنے ہاتھ سے اس کو کیا ہے فکڑ لو مضبوطی کے ساتھ لا ادری میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں نا سہمنا جاڑو دینا ورقتن کاغذ تین ان انجی نعسان انگنے والا ٹھیک ہے جو میدیا مطلبتا ہے ریڈیو میدیا مطلبتا ہے ریڈیو ریڈیو اچھا یہاں پہ ایک جو فعل عمر آیا تھا میں سوچ دارا بتا رہا ہوں گا لیکن بھول گیا میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں ایک جو ہیں تین الفاظ ایسے ہیں جس پہ فعل عمر کا جو ہم نے رول بنایا ہے وہ رول وہاں پہ دویو اپنا اپنی نہیں ہوگا اس میں سے ایک ہے جانبا ہے وہ مادی ہے موضge� یا اکولو تو اب اس کا موضعے کا فیر مخادر کیا آگا تا اکولو آگا تا اکولو تو جو اکولو سے تا اکولو سے جو فعل عمر آےگا اس میں یہ والا رول اپلائید نہیں ہوگا جو ہم پڑ کے فعل مدارک کعی کرو فعل مدارک schedules کرو یعنی علامت مدارک کو ڈراؤپ کر دو پھر اس کا ڈائرک ہم کہیں گے کل ہے تو کھا ایسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرا لیٹر ہے آپ خواہدہ یا اقودو اور اس کا مدارک کیا ہے مخاطب تا اقودو تو یہاں پہ یہ بھی قرور افرائنی ہوگا اس کا دفعیل عمر آئے گا وہ آئے گا خود قرآن کریم نظر سلوانتا نے اجتعمال کیا ہے ایوب کے بارے میں خود بیدکا خود بیدکا ذبتا فطرف بھی ولا تحنس انہا وجدناه صابرا نعمل عبد انہو وضعا صورت صورت کے اندر ٹھیک ہے اور ایک امار پر لفظ ہے امارا امارا مدر دینا حکم دینا اور اس سے فعل امر کیا آئے گا مداری آئے گا اور اس سے فعل امر آئے گا مر حکم دے اور تو حکم دے اور یہ بھی اللہ سمائے قرآن کریم قدر استعمال کیا ہے وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا اپنی اہل احیال کو نمار کا حکم دے وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا تو خود بھی اس پر جمع رہے سورت بہا کا آخری سورت بہا آخری پیج پر سولے پارے کے آخری پیج پر آپ کو یہ اقزام مل جائے گی اور یہ والی جو خود ہے یہ خود والی جو ہے آپ کو ملے گی سورت سواد کے اندر سورت سواد کے اندر اور جو یہ کل ہے کل کا ابھی اس کا مدرکتر کا تو مجھے ذیان نہیں ہے آپ قرآن میں لیکن محمد کا ہے مریم علیہ السورت سورت مریم کولی وشربی ٹھیک ہے فکولی وشربی وکر ریعینا ٹھیک ہے تو یہ استعمال ہوا ہے سورت مریم کے اندر فکولی وشربی وقر ریعینا ٹھیک ہے تو یہ جو تین ہے خود کل مر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہاں اسی طریقے تو ذکھ بھی ہے جزا کے لقے جیتا اللہ سبحانہ نے سورے سورے کیا کہتے ہیں ذاقہ یا ذکھ سے ہے ذکھ جیتا اللہ سبحانہ نے سورے دخان کے اندر کہا جب جہنم اہل جہنم کا لکھر کیا تو کہا کہ ان کا کھانا جو ہے ذکھوم کا درخت ہوگا جو گونے گاروں کا کھانا ہے پھر آگے اللہ سبحانہ طرح ذکھو انکا انتا العزید القریم تو اس کا ملاجک بشکتو دنیا کے اندر کیا ہے عزت والوں میں عزت والوں میں سے تھا یا تو اپنے آپ کو عزت والا سمنتا تھا واللہ وعالم بسواب ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم جو سمجھے ہیں جو پڑے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہمارے لئے محید بنائے اور اللہ کے قلام کو سمجھنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے وصلا اللہ علیہ وصلا مبارک على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ جمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین